اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں محمد آگر آپ کے ساتھ بیری اٹاؤن کرچی سے اور آج میں آپ کو لے کے ہوں ایک زبردست اور یونیک لوکیشن پہ بیری اٹاؤن کرچی کی جسے مری ویو پوائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور کسی میں بھی اگر بیری اٹاؤن نہ دیکھا ہو مر مری ویو پوائنٹ کے نام لیں گے تو لوگ فوراں اس کو انڈسٹینڈ کریں گے یہ کونسی جگہ ہے کونسی لوکیشن ہے اور یہ آپ میرے بیک پہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ویو اور یہاں سے مسجد جو ہے واکنگ ڈسٹنس پہ دو سے تین منٹ کی واک کے اوپر مسجد موجود ہے اور اسی طرح یہاں پر میں آپ کو ایک اور خوبصورت لوکیشن جو کہ لوگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ لوکل بس کہاں سے ملے گی اور کتنا دور جانا پڑے گا کتنی پیزل اس پر واک کرنے پڑے گا تو میں آپ کے ساتھ دکھاؤں یہ بالکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیک کے اوپر جو آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر ہی ایوی بس کا سٹاپ ہے یہ یہاں پر جو ہے ان کی چارجنگ پوائنٹ ہے بس سٹاپ ہے اور یہاں پر کارب منٹینلس کا ایک بہت بڑا ورک شاپ ہے اس پڑی کے نام سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کے اوپر یہ مری ویو پوائنٹ کا ویو آپ کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست لوکیشن ہے بیرگی ٹاؤن کراچی کی 11 بی کے نام سے جگہ جانی جاتی ہے اور زبردست خوبصورت پرائم لوکیشن کے پر ہے واکنگ ڈسٹنس میں مسجد ہے واکنگ ڈسٹنس میں آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے اور کار کی ورک شاپ موجود ہے اور یہ ویلا جو میں آپ کو دکھانے ہوں انتہائی خوبصورت شاندار ویلا اور بہت ہی مناسب پرائس میں آپ کو ملنے والا ہے ایک سو پچیس سوائے ریارڈز کا ویلا اور تمام کام اچھا اور آنڈ سٹینڈنگ اور بہتری نوع ہوئے اس کے اندر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا باہر کا ویو ماشاءاللہ سے بھار سی آپ کو یہ خوبصورت ویلا نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں چلتے ہیں ملا ٹائم ویسٹ کی اندر سے آپ کو ایسے رویو کراتا ہوں اور یہ ویلا بہت ہی پسند آئے گا آپ کو اچھا یہاں پر آپ کو میں بتاتے چلوں ساتھ ساتھ آپ رائٹ پر آپ کے گارڈن بھی ہے یہ چھوٹا سا گرینری آریا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپنی مزید سے اچھا ڈیزائن ڈرائن کے حوالے سے کر سکتے ہیں اور یہ اب ہم داخل ہو چکے اندر کار پورش کے اندر یہ کار پورش کا آری ہے اور رائٹ پر ایس یوجل جو اس پیس آپ کو ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا گرینری منٹین کر سکتے ہیں اور بھی آپ جوٹلٹی کی حساب سے کوئی بھی یہاں چیزیں اس پیس کو جوٹلائز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت دیسنٹ سا کام ہوا ہے اس کے اندر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس پہ آپ کو یہ بلیک آپ کو سٹس آپ کو یہ اس کا مین انٹرنس ہے Öz聽 вами مین انٹرنس پہ موجود ہیں آپ نہیں سے والکن کرتی ہے جب آپ کو بلیک سٹس آپ کو والکن کرتے ہیں خوبصورت اٹریکٹیف اور بہترین والا آپ کو اندر آتا ہے یہ ایسا لگا ہے جیسے آپ دو سو گس کے ولا کے اندر موجود ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ آپ ٹائلز دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو پچاس گس کے ولاز کے اندر عمومی لگیا ہوتا ہیں جو ہم نے دیکھیں اور یہ ٹاپ آف ڈا لائن ٹائل سے سے لگی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سے آپ کو کتنوں وائیڈر ایریا نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ دو سو گس کے لونج میں آ چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے تھا بڑا ایریا اچھا بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ سے کام ہوا ہے عمر شاندار کام ہوا ہے اور اسی کے ساتھ یہ لونج کے اندر آپ کو آٹیج آہ سوری وارڈر پاورڈر واشو ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاورڈر واشو میں بھی دیکھیں گا پوری ٹائلز اوپر سے لیکن نیچے تک سم لگی ہوئی ہیں نیچے فلور پہ دواروں پہ آپ کو خوبصورت دیکھ نظر آتی ہے اور چلے چلتے ہیں اب ہم اس کے ڈرائنگ روم کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ خوبصورت ڈرائنگ روم آپ یہ اس کا فلور فلور چیک کریں اور گرل لگی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے خوبصورت ویو آپ کو یہاں سے ملتا ہے باہر کا اور آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں عمومن یہ سارے کمپولنٹ یہ ایکسیسریز آپ کے گھر کی ویلیو کو انہینس کرتے ہیں چلے چلتے ہیں آپ کو اس کا کچن کو وزٹ کراتا ہوں جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اس کا کچن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے خوبصورت بڑا کچن آپ کو ملتا ہے یہ آپ دیکھیں اوپر بھی آپ کو کبرٹس ملتی ہیں یہ کراؤن کی آپ کو چمنی ملتی ہے اور یہ کراؤن کا آپ کو چولا ملتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کی کبرٹ دکھاتا ہوں آپ دیکھیں ان کی اس پر جو شیٹس ہیں یہ شیٹس بھی اچھی ڈیوز بھی ہیں ٹوپ آف دلائن شیٹس بھی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا آپ کو ٹاپ ملتا ہے اور کلر بھی کتنا خوبصورت ہے چوکلٹی براؤن ٹائپ کا یہ کلر ہے ماشااللہ سے اور نیچے دیکھیں آپ نیچے بھی آپ کے جو ہے اس کی زبردست قسم کی سٹورج ملتی ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یعنی کہ اس کے در جو کام ہوا ہے بڑا خوبصورت اور شاندار کا ہوا ہے اور یہ لیفٹ کے اوپر آپ کو سپریٹ سنگ کی سپیس ملتی ہے کیونکہ ہماری فیملز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر ہمیں بڑا کچن دیں ہیں جس میں ہمارے پاس بڑا اس ویس ہو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک یارڈ ایریا جو آپ یہاں سے آپ کو ملتا ہے جس کے اندر آپ جو ہیں یہاں پر آرام سے ایک واشنگ گریہ آپ کو بڑا خوبصورت بڑا ملتا ہے اور میرے ویورز آپ کو میں دکھا ہوں اور مزید اس کے بیڈروم کا سائز اندر سے لے جا کے بیڈروم کا سائز چیک کراتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بیڈروم ہے اچھا اس کے اندر میں بیڈروم کے اندر تھوڑی سی آپ کو انفرمیشن شیئر کروں کہ بیڈروم کے اندر جو ہے یہ کبرز آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اچھی کولیٹی کی یہاں پر کام ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں کبرز آپ اوپر بھی آپ کو اس پیس ملتی ہے اور فلور پر آپ ٹائلز کا لیول چیک کریں پورے گھر کے اندر یہی ٹائلز یوزی ہوئی ہیں اور جیسے میں کہتا ہوں آپ لیٹنگ سسٹم دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بٹ آپ کے گھر کی خوبصورتی بڑھاتی ہے اوپر ڈیسٹ سی فالسلیم ہوئی ہے اور ونڈو کے اوپر گرل انسٹالڈ ہے اور یہ اس کا خوبصورت اٹیج بات آپ کو ویلگم کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکھ رہے ہیں اوپر دیکھیں ماشاءاللہ تب جو دیواروں کے پر جو ٹائلز بڑے بڑے اور خوبصورت کلر کمبینیشن کا نیچے فلور کے ساتھ میچ کرتا ہوا جب بنا ہوا ہے چلیں چلتے ہیں اوپر آلے فلور کو آپ کو ریویو کراتا ہوں اوپر کا فلور بہت خوبصورت ہے وہ آپ کو پسند آئے گا چلیں چلتے ہیں آپ کو اوپر کے فلور کا ریویو کراتا ہوں بیڈرم سے لیکے لانچ کے اندر کومن میں آ چکے ہیں اور کومن کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت وائڈر ایریا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کے آپ کو سٹیرز ویلکم کرتے ہیں اوپر جانے کے لئے کہ کتنا خوبصورت بلاک کلر آئی کیچنگ اور اٹریکٹیو آپ کو ملتا ہے اور یہ اسپیشل بلاک کلر ہے اس کے اندر آپ یہ میں بتا دوں آپ کو اور یہ آپ دیکھتے ہیں ریلنگ بھی اچھی لگی ہوئی ہے اور اوپر کے فلور پر چلتے ہیں اور اوپر کے فلور کا میں آپ آپ کو رویو کراتا ہوں اور یہ بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی زبردست قسم کا ویلہ ہے اور یہ آپ کو پسند آئے گا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ سب سے پہلے تو آپ کو اس کا ایکسپلو کراتا ہے یہ اوپر چھت پر جانے کے لئے زینہ دیا ہوا بلکل گیٹڈ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں آپ کو اس کا یہ بیٹروم آپ کو وزٹ کراتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا زبردست خوبصورت مہترین قسم کا اس نے لکھا ہوا لائٹنگ دیکھیں آپ اور یہ کبرٹ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا زبردست اس ویس آپ کو کبرٹس کا ملتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ عمومن ایک سو پچیس ویس کے لئے اتنے زبردست کے لئے کبرٹس بڑے بڑے نہیں ملتے اور اگر ہوتے بھی ہیں تو اتنے خوبصورت پر ٹائلز فلور پر چیک کر رہے ہیں اپنے فلور سے ساتھ آپ اس کے اوپر چھت کے فالسلنگ بھی دیکھیں ابھی چونکہ یہاں پر پنکھا نہیں لگا ہوا لائٹ اگر لگ جائے گے تو یہ اور خوبصورت ہو جائے گا یہ اب اس کا اٹیج بات دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت اٹیج بات جس کے اندر آپ کو اچھا لگے گا اور ویورز چلتے ہیں اس کے دوسرا بیٹروم کی طرف آپ کے دوسرا ویورز چلتے ہیں دوسرا بیٹروم کی طرف اپنے دوسرا بیٹروم کا آپ کی اس فلور کر رہا تھا جس کے اوپر کا دوسرا بیٹروم ہے خوبصورت اچھا بڑا ڈیسنٹ ہو یہ جو آپ کو پائپ لگتا ہے یہ ایسی کی فٹنگ ہے جو کنسیلڈ ہوتی ہیں تاکہ آپ کو پشنہ کرنا پڑے اپنے بلا کے اندر آکے اور اس کے اٹیج بات آپ چیک کریں خوبصورت اٹیج بات آپ کو ملتا ہے اس کے اندر اور یہ دیکھیں اس کے ابھی فالسلنگ کا اچھا کام ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ لائٹ دیکھیں تو خوبصورت لائٹس ہیں اور کبرٹ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا سکے ہر کمرے میں آپ کو خوبصورت اور بڑی بڑی وارڈوس ملتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبرٹس یہ دیکھیں آپ اور اوپر بھی اسی طرح آپ کو ملتی ہیں اور یہ آپ آپ کو چھت پہ جانے کے لیے سیڈیا دی ہوئی ہے اور یہ گرل لگی ہوئی ہے اس کرٹسوں پر اور آپ چلتے ہیں اس کے اوپر کے تیسرے بیٹ روم ہے تو ویورز آپ کو ایک بات اور بتاتے چلوں کہ اس پورے گھر میں چار بیٹ روم ہے نیچے گراؤنڈ پر ایک اور تین بیٹ اوپر تو یہ ٹوٹل چار کی پلانلنگ ہے چلے چلتے ہیں تیسرا بیٹ کی طرف ویورز چلتے ہیں تیسرے بیٹ روم کی طرف تیسرے بیٹ میں آپ کو ریوی کر رہا تھا ہوں اوپر کے فلور کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کہہ رہا تھا کہ سارے گھر کے اندر جو فلور کی بڑھ ٹائل سے وہ آنسٹرائنڈنگ لگی ہیں اور خوبصورت لگی رہی ہیں اور یہ پہلے ہم ایک فلور کر چکے ہیں اوپر چھت پہ جانے کا رسہ ہے اور یہ اس کا تیسرا بیٹ روم ویورز آج کی ویڈیو بڑی دبردست اور خوبصورت ہونے والی ہے بہتر ہونے والی ہے تو آپ نے ہمارے سے جڑے رہنا ہے آخر تک اور اس کی پرائیس بہت مناسب ہے پرائیس اس کی جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو زبردست قسم کی وارڈو فلتی ہے یہ قبر آپ دیکھ سکتا ہے یہ ماشاءاللہ سے خوبصورت بڑا اس ویس آپ کو ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہیں اور اس کے ساتھ اس کا یہ اٹیج بات آپ چیک کریں خوبصورت بڑا اٹیج بات آپ کو ملتا ہے اس کے اندر اور فلور پر بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو باہر آپ کو ملتی ہے سیم سائز کا آپ کو فلور کے واشون کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے یہاں پر بھی آپ کو خوبصورت پوری کمپلیٹ اوپر تک آپ کو ملتی ہے رہے سے چلیں چلتے ہیں اور آپ کو میں اس کا یہاں سے خوبصورت ویو کراتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتا ہے سامنے مرویو پوائنٹ اور وہ سامنے آپ کو مسجد اور یہ ایلیون بی کلاتا ہے اور ایلیون بی کے اندر یہ بہت اچھی خوبصورت لوکیشن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کے فلور پر بھی آپ کو کچن ملتا ہے یہ ماشاءاللہ سے ایک خوبصورت ڈیسنٹ سا کمپلیٹ ریڈی کچن ہے یہ اور چلیں چلتے ہیں اس گھر کے سب سے خوبصورت لوکیشن کے اوپر جس ہم عمومن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خوبصورت لوکیشن یہ کلاتی ہے ٹیرس اور ٹیرس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ویو آپ کو ملتا ہے باہر کا زبردس قسم کا تو اپنے ویورٹس آج کی یہ ویڈیو آپ کو یقین پسند آئے گی اور واقعی یہ بہت خوبصورت ملا ہے ایک سو پچیس جس کے اندر جس کے اندر ون پلس سری کی پلاننگ ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے ایک کروڑ پینسٹ لاکھ کروڑ ڈیمانڈ ہے اور اس کے کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دوسری لوکیشن پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ